پہلے سادھی ہے کس کی سروچ کے سادھی ہے کہ ریا کا سادھی ہے ریا بھوجی کے جتنا چلاک اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا بھائی اتنا چلاک ہے اتنا چلاک ہے کہ پوچھو مد انہوں نے کچھ دن پہلے یہ اپوا چلایا کہ ریا کا سادھی ہے تو بھائی کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ریا سادھی کے لائک ہوئی ہے ان کا اصلی مقصد یہ تھا کہ ریا کو لنچ کرنا تھا ریا کے لئے چینل بنایا گیا ریا ان کا ویڈیو دب دیکھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں غصہ آ جاتا بھائی ایک دم ایک ہی پوزیسن میں ان کا ویڈیو رہتا ہے ایک ہی ایکسپریئنس ایک ہی سٹائل مطلب وہی کھڑا ہو کے نہ کوئی ڈانس پھر بھی یار پتہ نہیں ہم لوگ اتنا محنت کرتے ہیں ہم لوگوں کو بھائی کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے اور پتہ نہیں یہ کہاوت ہو جاتا ہے یہ والا کیا بولتے ہیں اس کو کی راجہ کا بیٹا راجہ بنے گا وہی والا کہانی ہو گیا ہے کہ جو ابھی فیمس ہے وہی فیمس رہے گا جو ابھی نہیں ہے وہ اپنا گار گھیستے رہو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے گورکپڑیا بھوجی کا مطلب تھا کہ ان کو لنچ کرنا انہوں نے لنچ کیا شروع میں انہوں نے اب مطلب بہت سیٹ سونگ پہ ریا کے ساتھ ویڈیو اوڈیو بنایا کہ ان کو فیمس کر دیا جائے اور وہ ہو بھی گئی فیمس ہو گئی مطلب فیمس تو ایسے تھی ہی کیونکہ ویرل تھی گورکپڑیا بھوجی ان کے ساتھ میں رہتی تھی تو ان کو تو سب ہی جانتے تھے لیکن ایسے اگر نورملی وہ بناتی تو لوگ زیادہ ان کو سپورٹ نہیں کرتے انہوں نے سادی کا افوال لگایا اور ان کی بیٹی کا عمر کیا ہی ہوگا ابھی ہمیں لگتا ہے زیادہ سے زیادہ چودہ پندرہ سال عمر ریا کا بہت زیادہ ہو گیا ریا بھی بچی بہت ہے آپ لوگ بھی ویڈیو میں دیکھ کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ریا کتنی چھوٹی ہے ابھی کیونکہ ان کی سب سے چھوٹی والی بیٹی زیادہ سے زیادہ ہوگا تو آٹھ سال دس سال زیادہ سے زیادہ کا ہوگا اور سکینڈ والی ہوگی تو بارہ سال اور ریا ہوگی چودہ سال کی پندرہ سال رکھ لو پھر بھی تو ان کا سیدھا سا مطلب تھا کہ ریا کو لنچ کرنا یار کتنا چالاک ہے گورکپڑیا بھوجی گورکپڑیا بھوجی